میرا نام محمد رفیق منگرال میں ڈسٹرک بارہ مولا سے ہوں اوڑی دوارہ کا رہنے والا ہوں میں یہاں حجبن سنگھ کا پھین ہوں میں دیکھنے آیا ہوں یہ ایک میچ ہونے جا رہا ہے بہت اچھے طریقے سے یہاں جمہو کشمیر میں یہ چونتی سال کے بعد یہ میچ ہونے جا رہا ہے پہلی بار جمہو کشمیر کے اندر جو چونتی سال پہلے ہوا تھا چونتی سال کے بعد یہ میچ ہونے جا رہا ہے کیونکہ حالات ٹھیک ہیں جب سے دارہ تین سو میں آپ کو بولوں گا کہ دفعہ تین سو ساتر جب سے ختم ہوا ہے تب کے بعد آج حالات بلکل معمول پر ہیں جمہو کشمیر کے اندر جو بھی حالات ٹھیک ہیں پہلے انسان اگر بارہ مولا ڈسٹرک سے جو اڑی سے چلتا تھا جمہو کے لیے تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہاں پر گاڑی شیشے ٹوٹ جائیں گے جا پتھراؤں کہاں سے آ جائے گا ابھی جمہو کشمیر کے اندر پتھر بازی بلکل بند ہے حالات ٹھیک ہیں اب لوگ پہلے جمہو سے کشمیر سے نکل دیتے ہیں جمہو پتہ نہیں ہوتا تھا پہنچیں گے بھی کہ نہیں پہنچیں گے راستے میں جا تو گاڑی ٹوٹ جاتی تھی جا تو گاڑی کے ٹیر بٹھا دیتے تھے جب پتھر سے پتھر بازی تھی اب وہ پتھر بازی ختم ہو چکی ہے کشمیر میں حالات بلکل ٹھیک ہیں جب سے ہندوستان کے نرندر مہدری جی وزیراعظم جو ہیں وہ بلکل گرونڈ لیول پہ کام کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں ان کا جو نعرہ تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس وہ بلکل انہوں نے کر کے دکھایا آپ نے دیکھا ہوگا جی ٹوئنٹی کی میٹنگ بھی جو ہوئی کشمیر میں ہوئی اور دلی میں ہوئی اور اب حالات معمول پر ہیں اور میٹ جو یہاں چل رہا ہے ابھی اس کے لیے آپ جمہ کشمیر سے دیکھیں گے لوگ کتنی تحداثوں کی ہزاروں کی تحداث میں آ رہے ہیں نارف جی بالکل سپیشلی میچ دیکھنے آئے ہماری پوری ٹیم آئیے بہت سارے لوگ آئے ہمارے نوجوان آئے دیکھنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہو نوجوان ہیں یہاں پر کھڑے جی بالکل بہت سارے آدھے نے خیل دیا آدھے کے ہم انتویٹ کر رہے ہیں باقی لڑکے جو ابھی کچھ لائنوں میں لگے ہیں آدھے کی جو ٹکٹ ہو گئے ہیں آدھے کی ٹکٹ ابھی پیشنگ گئے وہ بھی دیکھیں گے لگ بھڑ گام سے آئے ہیں بھڑا ملا سے آئے ہیں بارا ملا سے آئے ہیں کبارا سے آئے ہیں سوپرس میں آئے ہیں یہاں پر لوگ رفی عباد سے آئے ہیں اوڑی سے آئے ہیں اور پٹن سے بھی آئے ہیں یہ اٹھاراں کانو سنچین جو پارلیمنٹ کی ہیں بارہ مولا ڈسٹرکیوں وہاں سے بہت سارے لوگ جہاں پر ہیں اور انینا کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہیں بڑھگام کے پلواما کے کشمیر کے جو دس ڈسٹرک ہیں میرے اصاب سے دس ڈسٹرکوں سے لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں اس سے میج دیکھنے کے لیے یہ ایک جو میج جا رہا ہے اس سے میج سے بہت ساری جو ایک تو بیرزگاری بھی ختم ہو رہی ہے اور حالات ٹھیک ہو رہے ہیں نوجوانوں میں جو ٹائلنٹ تھا وہ میج کی وجہ سے میج پہلے لوگ لڑکے جو نوجوان تھے وہ بلکل گھبرائے ہوئے تھے اور وہ گروہ میں رہتے تھے پتہ نہیں کہاں سے پتھر بازی ہوگی کہاں حالات ہوگی کہاں سے پھوئی لے جائے گی کہاں سے پلیس لے جائے گی کہاں سے ملٹنٹ لے جائیں گے اب وہ ختم ہے سب سسٹم ٹھیک ہے اب جو حالات بلکل ٹھیک ہیں اب ملٹنٹ سی جو ہے بلکل کشمیر سے ابھی زیرو پونٹ پہ ہے اتنی نہیں آپ کہیں اکر دکھا کسی جگہ گر ہے تو وہ بھی انشاءاللہ وہاں کی جو منٹری ہماری آرمی فورس ہے پلیس ہے جنسی ہیں وہ انہوں نے بالکل حالات کابو میں پائے ہیں اور بالکل حالات اچھے ہیں اور ابھی جو نوجوانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا اچھا پیغام ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا اب جمہوں سے ٹرین سیدھی اڑی جائے گی یہ پہلی بار ایک سپنا تھا لوگوں کا برابر ہوا جو اڑی کی طرف ٹرین جاری ہے بارہ مولا سے ریکٹر اور بارہ مولا سے جمہوں کی طرف آ رہی ہے اور کٹرہ سے ہوتی ہوئے اور جو نوجوان ہیں جمہوں کشمیر کے وہ چاہتے ہیں امن امن چاہتے ہیں اور بیرزگاری ختم ہو اور میں چاہتا ہوں کہ جو جمہوں میں یہ میچ ابھی ہونے جا رہا ہے میچ ہے ایسا ہی ایک میچ ہماری جمہوں کشمیر کشمیر میں جو سینگر میں کشمیر پارک ہے بہت بڑی کشمیر پارک ہے ہماری وہاں پر بھی میچ ہونے چاہیے کشمیر کے اندر بھی میں نریندر مہدی جی سے یہ گزارش کرتا ہوں گریہ منتری جی عمید شاہ جی سے اور گورنر صاحب سے کہ یہ ایک میچ ہمارا جمہوں کشمیر کے اندر کشمیر شہر کشمیر جو پارک ہے اس میں بھی میچ ہونے چاہیے جمہوں کشمیر کے میں ادھیک سے بھی گزارش کروں گا رویندر رینہ جی سے اور آشوک کول جی سے اور نریندر مہدی جی سے عمید شاہ جی سے کہ یہ میچ کشمیر میں بھی ہونے چاہیے میرا نام سمیر ہے فنچ کو دیکھنے آ رہا ہوں دیکھا ہے دیکھا میں ورلڈ کپ کے بہت سارے میچز دیکھئے تو ادھر فنچ بھی کومنٹری کر رہے تھا تو فنچ کو دیکھا ہوا ہے پہلے پر یہ بہت ہی اچھی بات ہے ہمارے جینکے کے لیے اس طرح کے میچز آنے والے فیوچر میں بھی ہونے چاہیے آئی پی آل کے انٹرنیکشنل میچز تو یہ اچھی بات ہے جینکے کے لیے بیمنا سے جی جی ہونا چاہیے کیوں نہیں وہاں پہ بھی اتنے سارے اچھے گراؤنڈز تو کیوں نہیں ہونے چاہیے وہاں پہ بھی ہونے چاہیے تو یہ اچھی بات ہے جی میرا نام نئی میں میں ڈسٹک بارمولا سے آیا ہوگا جی بہت خوشی ہے خود سوچو جس کے آئیڈیل اس کے سامنے کہلیں اس سے بڑی خوشی کون سے بڑی بات ہے پتھانو برادرز پتھانو بلکو 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 جی بلکو فیبریٹس ہیں آج جیسے کہ ساتھ بجے میں سٹارٹ ہوگا جیسے کہ آپ دیکھتے ہوئے اب بھی ٹکٹس بھی نہیں مل رہی ہے ٹکٹ بھی لائن میں کھڑے ہوگا تھک گئے ہم اترا ابھی مساں ابھی ایک ٹکٹ ملی مجھے ابھی لڑکے بھی آ رہے ہیں لیکن ابھی تک ٹکٹ نہیں ملی تو ابھی بیک ٹو بیک چار میچ ہیں بلکو بلکو کشمیر میں ہمارے شہر کشمیر سٹیڈیم بہت بڑا سٹیڈیم ہے جب تک ایسی انٹرنیشنل لیول کے میچ نہیں ہوں گے